محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک کی فضیلتیں بھی بہت زیادہ ہیں لیکن جیسے ہی یہ ماہ مبارک شروع ہوتا ہے تو اس ماہ میں بیجا رسم و رسومات اور خرافات بھی جنم لے لیتی ہیں عوام کے درمیان نئی نئی باتیں اور ایسی باتیں کہ جن کا شرح سے کوئی تعلق نہیں بلکہ شریعت نے ان پر پابندی لگائی ان سے منع فرمایا لیکن پھر بھی لوگ اپنے خیال کے مطابق اپنی نقصانی خواہشات کی پیروی میں ایسے کام تر گزرتے ہیں جن سے شرح نے منع فرمایا یا جو شریعت کے مخالف ہیں انہی میں سے محرم الحرام کے مہینے میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھروں کے اندر دھارو لگانا یہ جائز نہیں ہے یا ایسا کرنا غلط ہے حالانکہ محرم الحرام اس طریقے سے اس ماہ کے علاوہ بھی دوسرے مہینے میں گھروں کے اندر صفائی سترائی کا خیال رکھنا یہ بہتر ہے اور اسلام نے اس کا حکم دیا ہے صفائی سترائی کی طرف ترغیب دلائی ہے ایسے ہی محرم الحرام کے مہینے میں بھی اپنے گھروں کو ساپ سترہ رکھنا بھی نہایت ضروری ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں نئے کپڑے نہیں بنا سکتے نئے کپڑے نہیں پہن سکتے حالانکہ شرعان اس میں کوئی قباحت نہیں ہے آپ نیا لباس خرید بھی سکتے ہیں پہن بھی سکتے ہیں اور اس ماہ کے اندر بعض لوگ سیاہ کالی رنگ کا لباس یا سرخ رنگ کا یا سبز رنگ کا لباس پہننے کو لازم سمجھتے ہیں حالانکہ علماء اکرام نے علماء اہل سنت نے ایسا لباس پہننے سے یا اس کو لازم جاننے سے منع فرمایا ہے اس لیے کہ سیاہ لباس رافضیوں کا طریقہ ہے اور سرخ لباس ناصبیوں کا خارجیوں کا طریقہ ہے اور لہذا ان سے بچنا ہی بہتر ہے ایسے لباس پہننے کی علماء اہل سنت پہتن اجازت نہیں دی ہے جس طریقے سے آپ دیگر ایام میں دیگر دنوں میں لباس پہنتے ہیں ان دنوں میں بھی اسی طریقے سے لباس پہننے سکتے ہیں لیکن ان دنوں میں سیاہ اور سبز یا سرخ رنگ کے لباس پہننے سے پرہز کرنا ہی ضروری ہے تاکہ رافضیوں خارجیوں ناصبیوں سے مشابہت نہ ہو جائے اسی طریقے سے محرم الحرام میں دس تاریخ کو خاص طور سے بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں گمان کرتے ہیں کہ کھانا نہیں بنا سکتے یا نہ دھو نہیں سکتے ہیں حالانکہ یہ بھی جہالت ہے اور شرعہ سے اس کا توی تعلق نہیں ہے آپ کھانا بنا سکتے ہیں آپ نہ دھو نہیں سکتے ہیں صفائی سترائی کا بھی احتمام کر سکتے ہیں شریعت نے اس بات تلقیم کی ہے